ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کی مکمل تھان لی ہے آج حکومت نے وہ کیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم سوچل میڈیا سے اب باقاعدہ طور پر حکومت نے بلکل کھل کے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کی مکمل تھان لی ہے آج حکومت نے وہ کیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا حمزہ شہباز نے ساٹھ سے زیادہ وزراء کو نامزد کر دیا اپنی کابینہ بنا دی اور گوردن صاحب نے ان سے حلف بھی لے لیا آپ کو پتا ہے کہ حمزہ اس وقت صوبے کے آئینی اور قانونی وزیراعالہ نہیں ہے ان کو ٹرسٹی وزیراعالہ بنایا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیئے تھے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ کو سیاسی فائدہ پہنچے یا پھر جو ایک مستقل وزیراعالہ کر سکتا ہے آپ آئینی اور قانونی وزیراعالہ نہیں ہیں آپ ٹرسٹی ہیں لیکن اس حکم کے باوجود آج کابینہ کا اناؤنس بھی کر دیا گیا اور اس کے ساسات ان کا حلف بھی لے لیا گیا اور آج سارا دن سارا دن حکومتی آراکین سپریم کورٹ کے حوالے سے بیانات دیتے رہے ججز کے حوالے سے بیانات دیتے رہے اور ان کے جو حمایتی لوگ ہیں میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی ججز کو ٹارگٹ کرتے رہے کہتے رہے کہ ججز کی میرٹ اس طرح ہونا چاہیے ججز نے یہ کر دیا یہ بینچ بننا چاہیے وہ بینچ نہیں بننا چاہیے پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی کوئی درخواست دے دی انہوں نے بھی یہ کہہ دیا مطالبہ کر دیا کہ جی فل کورٹ بینچ بننا چاہیے ماضی میں بھی جو بھی نون لیگ کا مقدمہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی جو بار کے صدر ہیں احسن بھون صاحب وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بار کے اندر بھی اس حوالے سے اختلاف ہے اور سپریم کورٹ بار کے اپنے جو کچھ عراقین ہیں انہوں نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان سپریم کورٹ بار کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ تو ایک الگ قانونی یا بحث ہے اس پہ تو بحث چلتی دے گی لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ کے حکم کو روندہ گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اب آپ خود سوچیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی ایسا حکم ہوتا اور عمران خان اس کے اوپر عمل درامت نہ کرتا یا اس کے برقس چل پڑتا تو اس وقت ملک کے اندر آئین قانون اور جمہوریت اور اخلاقیات کی بات کرنے والوں نے واولہ کر کر کے جوہنا زمین آسمان ایک کر دینا تھا لیکن بڑا تاریخ دن ہے یہ آج دوبارہ یاد تازہ ہو گئی کہ جب پہلے بھی نون لیگ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ڈنڈے سوٹے اٹھا کے ججوں کو مارنے کے لیے یہ چڑ دھوڑے تھے اور ججوں کو وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑی تھی آج اگین اسی قسم کی صورتحال ہے پہلے آپ لفظی گولہ باری کرتے رہے اور کرواتے رہے پورا دن عدلیہ کے اوپر اور اس میں یہاں پہ اداروں کا بہت بڑا انتہان ہے سپریم کورٹ یا تو خود اس کا نوٹس لے اور اب یہ جن لوگوں نے ٹوٹل ڈیفائنس دکھائی ہے گورنر نے حلف لے لیا وزیر اعلیٰ نے بندے نامزد کر دیئے ساٹھ سے زیادہ بندوں کے اوپر مجتمل کابینہ بنا دی اب اگر ان کو سپریم کورٹ نے کچھ پوچھا نہیں اگر ان کو سزا نہیں دی گئی ان کو فارنگ نہیں کیا گیا تو پھر تو ملک اندر انارکی پھیلے گی اس فیصلے سے ہو سکتا ہے میں بھی متفق نہ ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہو سکتا کوئی مسئلہ ہو لیکن یہاں پہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے اور حکومت کہتی ہے جناب جائیں آپ اپنا کام کریں ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر حکومت ہی عدالت کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کرے گی اگر حکومت اس طرح اداروں کی تحضیق کرے گی تو پھر ریاست کس طرف جائے گی ہمارے اپنے جو ادارے ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جناب انڈیا سے ٹرینڈ چلا ہے تین لاکھ ٹویٹس ہوئی ہیں افغانستان سے پی ٹی ایم یہ کر رہی ہے وہاں سے ٹرینڈ چل رہے ہیں تو اب جو عدلیہ کو گالیاں پڑھ رہی ہیں جو مرضیز جج صاحبان کے خلاف دشنام ترازی ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ادارے کوئی کاروائی کر رہے ہیں پانچ منٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ٹرینڈ کون چلا رہے ہیں اس ٹرینڈ کے پیچھے کون ہے جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کو فالو کون کر رہا ہے تو آپ کو تو سب کچھ پتا چل جائے گا لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ادارے بھی اس پر خاموش ہیں اور عدلیہ کے اوپر یہ جو ایک طرح سے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جلغار اس وقت ہوئی بھی ہے حکومت اس کے اندر آپ پارٹی بن گئی ہے سوشل میڈیا سے اب باقاعدہ طور پر حکومت نے بالکل کھل کے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے اور سارا دن سپریم کورٹ کے لفظی گولہ باری اور اب باقاعدہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا نوٹس لیتی ہے اس لیے کہ اگر اس کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا تو پھر آئین قانون وغیرہ بند کر دیں اور میرے خیال میں ان عدالتوں کو بھی بند کر دیں خان صاحب اپنی مرضی کی فیصلے سنایا کریں میاں صاحب اپنی مرضی کے فیصلے سنایا کریں زرداری صاحب اپنی مرضی کے فیصلے سنایا کریں اگر اسی طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ اسی طرح چلائیں لیکن آج ایک سیڈ دن ہے آج ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ دن ہے ہماری تاریخ کا آج آئین اور قانون کی بالہ دستی کے خلاف ایک بہت بڑا قدم اٹھا ہے پاکستان کے اندر اور وہ افسوس کی بات ہے کہ ساری جماعتوں نے مل کے اٹھایا ہے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے جے یو آئی ایف نیشنے کی یہ سب حکومتی اتحادی ہیں حمزہ ان کے وزیراعال ہیں اور جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی جلدی ہم بھول سکیں گے یہ پاکستان کی جو سیاہ تاریخ ہے اس کے اندر یہ چیز بھی رقم ہوگی جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا آج سارا دن لفظی گولہ باری کے بعد پھر یہ کابینہ کی اناؤنسمنٹ اگین یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر حملہ ہے آئین اور قانون کے اوپر حملہ ہے لیکن ان کو سارے حملے جائز ہیں یہ پھر بھی جمہوری حملہ کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جناب اس کی توجہ پیش کی جائے گی اور بہت سارے دوست آپ کو اس سوالے سے اس کو ڈیفینس کرتے ہوئے اس کا یا اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر تو جس کی لاتھی اس کی بہنس ہوگی پہلے انہوں نے آج فوج کے اوپر بھی گولہ باری کی جی ایچ کیوں کے باہر مظاہرے کرنے تک کی دھمکیاں دے دی تو کسی ادارے کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے یہ کون سی حکومت ہے جو اداروں کے ساتھ جس کی جنگ چل رہی ہے یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں اداروں کے بل بوتے آپ آئے اگر آج اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر آزم ہیں آج اس وقت اگر حمزہ وزیر آلہ ہے آج اس وقت بلاول اگر وزیر خارجہ ہے آج اس وقت مولانا صاحب کا بیٹا اگر وزیر ہے تو وہ انہی عدالتوں کی بدولت ہے خان نے تو اسیمبلیاں توڑ دی تھی اور الیکشنز کی طرف ہم جا رہے تھے اسی عدالت نے سب کچھ بحال کیا انہی جد صاحبان نے بحال کیا ہو سکتا ہم اس سے اتفاق نہ کریں لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ موزز عدلیہ کا فیصلہ ہے تو جن کے بل بوتے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں جن کی مدد سے آپ لوگوں کو حکومت ملی اگر عدلیہ سے اس قسم کے فیصلے نہ آتے تو آپ کا تو کام ہو گیا تھا عوام میں آپ جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے عوام نے تو آپ کو مسترد کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے حمزہ کی وزارتِ آلہ میں خدا نہ خاصتہ کوئی عدالت جو ہے رکاوٹ ہے اور یہ زمنی انتخابات میں دو تہائی اکثریت لے کے آئیں بھائی زمنی انتخاب آپ نے لڑائی اس بنیاد کے اوپر کے دوسروں کا کینڈیڈیٹ پرویزل آئی ہے ہمارا کینڈیڈیٹ حمزہ ہے ہم زمنی انتخابات جیتیں گے اور حمزہ جو ہے وہ عوام بن جائیں گے اس کے اوپر عوام نے آپ کو بری طرح مسترد کر دیا جب آپ مسترد ہوئے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری بدد کیوں نہیں کی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر دی بھائی مداخلت تو آپ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی اگر کوئی تصویر یا کوئی ثبوت اس وقت ہمارے ملک میں ہے تو وہ تو آپ کی حکومت ہے آپ تو نتیجہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے انہی اداروں کے اوپر آکے چڑھائی شروع کر دی اور اس کے ساتھ عدلیہ کے اوپر بھی چڑھائی شروع کر دی آج کا دن یاد رکھا جائے گا کہ کیسے ایک منظم طریقے سے عدلیہ کے اوپر جو کمپین شروع کروائی گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر پہلے پریشر ڈالا گیا اور آخر میں جناب آ کے پھر اپنی کابینہ نامزد کر دی اس شخص نے جو نہ آئینی وزیرعالہ ہے نہ قانونی وزیرعالہ ہے جس کو عدالت نے کہہ دیا کہ بھائی تم صرف ٹرسٹی وزیرعالہ ہو تم کوئی کام نہیں کر سکتے جو ایک حقیقی وزیرعالہ کر سکتا ہے بھائی کل تاکہ آپ انتظار کر لیں ہو سکتا ہے عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے لیکن آپ نے ایک پیغام دینا تھا اپنے سپورٹرز کو آپ نے ایک پیغام دینا تھا عدالت کو کہ ہم تمہیں نہیں مانتے ہم طاقتوارے ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہے یہ ان کی جمہوریت کا یہ ان کی آئین پسندی کا نچوڑ ہے اور بولتا وہ ثبوت ہے کہ یہ کتنے بڑے ڈیموکریٹس ہیں اور یہ کتنے بڑے جمہوریت پسند ہیں Thank you so much